ڈاکٹر فرق سلیم صاحب آئے ساتھ موجود ہیں مزمل اسلام صاحب معاشی ایکسپرنٹس ہیں دونوں لیکن یہ سیاست تو اپنی جگہ ہم لوگوں نے سیاست بڑی کی ہے ڈاکٹر صاحب آپ سے شروع کرتا ہوں سیاست تو ہم نے بہت کی ہے اکانومی کے اوپر لیکن آپ حالات دیکھ کر لگتا ہے کہ غلط تھوڑی وعد گئی ہے اگر آئی ایم ایف کہتا ہے یا بلومبرگ کہتا ہے کہ بجٹ بھی آئی ایم ایف لون کو انلاک نہیں کر سکتا تو حالات جا کدھر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی ہماری کنپٹی پر بندوق نہیں رکھتا کہ ہم زبردستی آئی ایم ایف کے پاس جائیں ہم آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں اپنی معاشی پالیسیز کے فقدان کے نتیجے میں یا غلط معاشی پالیسیز بنانے کے نتیجے میں اور پھر وہ جس کو ہم ایکنومکس میں کہتے ہیں ٹوین ڈیفیسٹس یعنی کہ آپ بجٹ بنانے جاتے ہیں تو اس میں بھی خطارہ کرتے ہیں آپ تجارت کرتے ہیں دنیا سے تو اس میں بھی خطارہ کرتے ہیں اور وہ جو آپ کردجات کا حوالہ دے رہے تھے اگر آپ نے پانچ ہزار ارب کا خطارہ کر دیا ہے اپنے بجٹ کے اندر اگر اس سال آپ کا تجارتی خطارہ کوئی پچاس ارب ڈالر کا آ رہا ہے تو یہ خسارے پر کرنے کے لیے حکومتیں جاتی ہیں کردج کردہ لینے کے لیے اور پھر وہ جو آپ کو نظر آتا ہے کہ کردہ اس رفتار سے بڑھ رہا ہے کہ وہ سمالہ نہیں جاتا یہ دو نجیز ایک بنیادی نکتہ آبازی صاحب یہ ہے کہ ایک آئین ایس کی سٹڈی میں پڑھ رہا تھا انہوں نے کوئی ایک سو ستر ممالک کی وہ سٹڈی کی ہے پچاس سال کے پیرڈ کے اوپر وہ سٹڈی ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ معیشت اور سیاست کا ایک بڑا گہرہ گٹ جوڑ ہے بہت تعلق ہے آپ اس میں اب آپ سوچئے غور سے دیکھئے کہ اس ملک میں کیا ہو رہا ہے ایک بیانیاں یہ ہے کہ ہم نے معیشت کو بہتر کرنا ہے اور دوسری طرف سے ایک سیاسی جماعت جو ہے وہ یہ بیانیاں پھیلا رہی ہے کہ خانہ جنگی ہونے والی ہے اس ملک کے اندر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس ملک کے تین ٹکڑے ہونے والے ہیں اب یہ دونوں بیانیاں جو ہیں یہ اکٹھے ایک ہی ملک کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ زندہ نہیں رہ سکتے آپ نے تین ٹکڑوں والی بات کی وہ تو ایک انیلیسز ہے نا کہ اگر یہ ہو گیا تو یہ ہو جائے گا یہ ہو گیا تو یہ ہو جائے گا میشت ڈیفالٹ کر گی نیوکس گئے نیوکس گئے تو ملک تین ٹکڑے ہو جائے گا جو کہ پاکستان میں بات ہوتی رہی ہے لیکن پلٹیکل انسٹیبلیٹی تو ڈاکٹر صاحب ہمارے ملک میں شروع سے تھی نا آپ دیکھ آپ یہ دیکھیں پیپوز پارٹی کے گورنڈ آئی تو لانگ مارچز چل رہے ہیں حکومت انسٹیبل ہے سپریم کورٹ میں کیسز چل رہے ہیں جو ہی مسلمی قنون کی گورنڈ آئی دھرنا آ گیا پینما آ گیا عمران خان کی گورنڈ آئی مولانا صاحب آ گئے سو یہ پلٹیکل انسٹیبلیٹی تو ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پاور پالٹکس ہے پار گیم ہے کوئی معیشت کے اوپر سیریس نہیں ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے لیکن میرا ایک سوال کا جواب ہے دیکھیں آپ نے خود سے اپنے سوالات کا جواب دیا ہے کہ انسٹیبلیٹی ہے اور اس کے نتیجے میں جو آپ آج معیشت کی شکل دیکھ رہے ہیں وہ اس کے نتیجے کی ہے ٹھیک بلکہ ٹھیک ہے مضامل صاحب یہ سارے مزیراعظم گلانی صاحب نے کہا کوئی ایک آدمی یہ ٹھیک نہیں کر سکتا میاں صاحب نے کہا احلات اتنے خراب ہو گئے عمران خان صاحب یہ ملک ڈیفالٹ کرنے لگا شہباز شریف صاحب اگین اب بھی یہ بات اور یہ ڈیفالٹ کرنے لگا ان میں ٹھیک کون کہہ رہا تھا اور غلط کون کہہ رہا تھا میں اس پہ آتا ہوں تھوڑا سا ڈاکٹر صاحب پہ آج ہوں پہلے پاکستان تحریک انصاف جب حکومت میں آئی تھی اس کے تین مہینے بعد سے جو ہے ڈاکٹر فاروق سلیم جو ہے پاکستان کی معیشت کو جو ہے ڈوبا کے بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے اس سال کا چوبیس ارب ڈالر ابھی بھی ان کے دی نیوز کی آب اخبارات نکالیں جہاں پہ لکھتے ہیں ٹویٹس بھی نکالیں کہ پاکستان کا کرنٹ اکاؤن خسارہ چوبیس ارب ڈالر ہو جائے گا پھر دو سال یہ ایک فیصد منفی گروت کو لے کے گھومتے رہے تو اب ان کو آخری میں پانچ ازار ارب روپے ملے ان کو تھوڑا سا یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہمیشہ بجٹ ڈیفیسٹ جو ہے جی ڈی پی کے تناسب سے بات کی جاتی ہے یہ ارب 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 نہیں بات کرتے ہیں نمبر ایک نمبر دو بھائی جن میں آپ کو ایک بات بتاؤں میں بڑی آنس بات بتاؤں گا آپ کو یہ جن سے این ایف سی ایوارڈز اور اٹھاروی ترمیم ہوئی ہے نا اس دن سے پاکستان کی کردے کی رفتار میں جو ہے نا ویل لگ گئے آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں دو ہزار تیرہ جب پیپلز پارٹی جاری تھی اس سال پاکستان کا ٹیکس کلیکشن تھا سترہ سو اٹھانوی ارب یعنی اٹھارہ سو ارب اور صوبوں کو یارہ سو ارب روپے منتقل ہوئے تھے اور کہا جاتا تھا صوبوں کو تھوڑے سے ٹائم پر پیسے مل جائیں گے اس سے اس سال جو بجٹ آیا ہے آپ کو پتہ ہے کتنے پیسے صوبوں کو ٹرانسفر ہوں گے چار ہزار دو سو ارب روپے یعنی کہ آٹھ سالوں میں نو سالوں میں چار گناہ جو ہے صوبوں کو پیسے منتقل ہوئے ہیں آپ تو اسلامباد میں رہتے ہیں آپ کبھی پنجاب اور کراچی اور لاہور لاہور کے علاوہ اور شہروں میں جائیں یہ چار ہزار دو سو ارب روپے کہاں لگتے ہیں اس سے صوبے کے لوگ کتنے خوشحال ہوئے ہیں وہاں پہ کتنی انڈسٹری لگی ہے کیا ذراعت نے ترقی کی ہے پچھلے آٹھ سالوں میں یہ ہول جو ہے نا اس کی وجہ سے یہ جو کرزوں کی بات ہو رہی ہے تناسب کی بات ہو رہی ہے یہ بہتر نہیں ہو سکتا جی بلکل نہیں ہو سکتا میں آپ کو مثال دے دی نا کہ اس وقت یارہ سو ارب منتقل ہوتا تھا اس سال چار ہزار دو سو جو ابھی یہ سال ختم ہوئے تین ہزار چار سو ارب تھا اور جب ہم نے دو ہزار اٹھارہ میں حکومت لیتی تو چوبیس سو ارب تھا یعنی کہ چار سالوں میں اٹھارہ سو ارب سو یہ ملک کی لحشت خراب کی خراب ہے خراب رہے گی آپ یہ کہہ رہے ہیں یہ دیکھیں یہ سٹریکچرل ری فارم ہے یہ ایک سب سے بنیادی فرق ہے ابھی بات ہو رہی تھی میری ساکیب چھرانی سے ہم دونوں ایسے فون پر بات کر رہے تھے میں نے یہ کہا کہ قوم تو سوبوں میں رہتی ہے نا جب یہ اتنے پیسے ہم دے رہے ہیں تو یہ پاور کی سبسیڈی جو ہے فیڈل کمیٹ کیوں اٹھاتی ہے آپ کو پتہ ہے یہ جو ویکسین میں تین ارب ڈالر خرچ کی ہم نے ساڑھے پانچ سو ارب روپے یہ جس کا ہے ڈاکس صاحب ابھی پانچ ہزار ارب کی بات کریں پہلے تو وہ چار ہزار چھ سو ارب ہے شکر ہے کم نیچے آگے ورنہ یہ چھ ہزار چھ سو ارب بولتے تھے پچھلے پروگراموں میں پھر یہ پانچ ہزار چھ سو میں آئے چار ہزار چھ سو اس میں سے پانچ سو پچاس ارب روپے ویکسین کی ہے ہم نے چار ہزار ارب کا تخمینہ دیا تھا ابھی بھی چار ہزار ارب آیا تو غلط نہ ہوئے اس کو اکانومی پر لے گئے میں کچھ زیادہ اکانومی کے اوپر ہارڈکور پروگرام نہیں کہتا پر آئی انڈسٹینڈ وڈیو سینگ ڈاکٹر سب وڈیو تنک پرابلم یہ ہے کہ یہاں پر ہم تنقید کرتے ہیں تنقید کو کوئی ہر بندے کا اپنا اقذابیہ بھی ہے تنقید کرنے کا پر جس فائن پار پولٹیکس کی وجہ سے ہماری پلٹیکل تنقید بہت ساری ہوتی جیسے میں نے ایک تاریخ آپ کو پوری بتا دی ہے کہ کیسے وزراء عظم جب پہلا قوم سے خطاب کرتے ہو کیا ہوتا ہے ملٹپل سمریز آپ کو پتا ہے میاں صاحب کے دور میں نیپرا سے آئیں کہ بجلی مہنگی کریں کیونکہ کرنی پڑنی ہے گیس کی قیمتیں بڑھانے کے لیے یہ سمریز آئیں لیکن کوئی نہیں کرتا کیوں کیونکہ الیکشنز میں جانا ہے مہنگائی میرے ووچ پہ ہو گئی تو لوگ مجھے ووٹ نہیں ڈالیں گے اور اس کے بعد آپ یہاں پہ آ جاتے ہیں دو اشاریہ چارٹ ریلین کا آپ کا ایک جگہ کا سرکولر ڈیٹ ہے دوسرا یہ پولیٹکس اس ملک کو خراب کر رہی ہے اس ملک کی معیشت کو خراب کر رہی ہے ہارڈ نمبرز میں جائے بغیر انیلیسز کر دیں مجھے ہوں اس ڈسٹرائنگ دی اکانومی اب آج صاحب پہلے تو مضامل صاحب نے چوبیس ارب ڈالر کی ایک سگر میرے ساتھ منسلک کی ہے وہ غلط کلامی کی ہے یا ان کو یاد نہیں ہے اور یا وہ غلط کلامی کر رہے ہیں ایسی کوئی چیز نہیں ہوئی تھی میں چاہوں گا کہ ذاتی چیزوں کے اوپر نہ جائیں اور جو ہم چیز دسکس کر رہے ہیں معیشت کے اوپر اگر اسی کے اوپر فوکس رکھیں تو زیادہ بہتر ہوگا دیکھئے اس ملک کے اوپر جو سب سے بڑا بھوج ہے وہ حکومت پاکستان خود سے ہے اس ملک کے اندر اتنے وسائل ہیں اور حکومت پاکستان ان کو اس طرح ضائع کرتی ہے اور کہ نتیجہ جو ہے وہ نکلتا ہے سارے کے سارے خساروں کے اندر میں دو یا تین چیزیں آپ کے سامنے رکھیں سر میں اگر اجازت ہے میں ایک بات بتاؤں میں کیونکہ معیشت کو زیادہ سمجھتا ہے میں کہتا ہوں آپ مجھے روٹ کاؤز بتائیں کیا پولٹکس ہماری روٹ کاؤز ہے کیونکہ آپ جب بتائیں گے کہ اتنے سورب میں یہ ہونا چاہیے وہ بات تو آپ کی ٹھیک ہوگی لیکن شاید لوگوں کو بہت سے لوگوں کو یہ وجہات سمجھنی آتا ہے I want them to understand کہ ہم یہاں تک کیسے پہنچے ہیں اب آجتہ آپ روٹ کاؤز پہ جا رہا ہوں صرف تین روٹ کاؤزز آپ کے سامنے رکھتا ہوں ایک میں نے رکھ دیا جو میں نے ٹوین ڈیفیچر صاحب کو کہا جس کی وجہ سے ہم اس سٹیج پہ پہنچے ہیں کہ ہم بجٹ کا بھی خسارہ کرتے ہیں اور ہم مسلسل پچھلے کوئی چالیس پینٹالیس سالوں سے تجارت کا خسارہ بھی کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں ہم یہاں پہنچتے ہیں ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے جس کو ہم ایکنومکس کی دوبار میں کہتے ہیں گورمنٹ فوٹ پرنٹ یعنی کہ حکومت جو ہے وہ معیشت کے تقریباً ہر سیکٹر کے اندر مداخلت کرتی ہے اور حکومت جب بھی کسی سیکٹر کے اندر مداخلت کرتی ہے اس سیکٹر کا وہ بیاب رہتر دیتی